ہیلو گائز لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا انٹروڈکشن آف رییکٹ اینڈ انسٹالیشنز دیکھی تھی نوڈ کو انسٹال کیا تھا ان پیم کو انسٹال کیا تھا اور ویجل سٹوڈیو کو انسٹال کیا تھا اور یہ ہماری سریز ہے ہم نے جو اسٹارٹ کی ہے اس کو آپ سیو کر لیں اور ہم اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آپ کو نیو نیو ویڈیوز کے لیے جیسا کہ آج کا ویڈیو ہے جو ہمارا کریٹ اریاکٹ نیو کریٹ اریاکٹ ایپ یہ ہے انسٹال کرتے ہیں ہم نے اس میں کس طرح سے رییکٹ ایپ بناتے ہیں بیسکلی اور ہم انسٹال کریں گے ان پی ایم کو ان پی ایم انسٹال ہے پر ان پی ایم جو ہمارا نوڈ پیکیج مینجر ہے وہ ہمارے پیکیجز کو انسٹال کرنے میں مدد کرتا ہے اوکے چلو ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ ہم اپ کریٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں یہ ڈاکومنٹ دیکھ لینا ہے مین کونسیپٹ جیسے ہیلو ورڈ کا یہ ڈریکٹ ڈاکومنٹ اوکے اس کے اندر کچھ نہیں ہے یہ دکھا رکھا ہے ہمارے جیسے جاویسکریپٹ کا آئی ڈی یوز کر رکھا ہے روٹ اور اس کے اندر ہم رینڈر کرا دیتے ہیں اپنا جیسے ہیلو ورڈ رینڈر کرا رہے ہیں اور یہ ہمارے ہم کو دکھا دے گا سکرین پہ ہیلو ورڈ تو ہمیں یہاں پہ انسٹال کر لینا ہے سب سے پہلے کرنا ہے اوکے یہ ہمارا ہو گیا ہے انسٹال اس کے بعد ہم فولڈ ری سٹیکچر دیں گے اس کو پہلے ہم ورڈ چیک کر لیتے ہیں کریٹ کریٹ ری ایکٹ ری ایکٹ اپ ڈیس ڈیس ورڈ سوری ڈیس ورڈ دکھا دے گا جیسے یہ دکھا دیا ہمیں 5.0.1 ورڈ ہمارا انسٹال ہو گیا ہے اس کے بعد ہم کریٹ ری ایکٹ ایپ ری ایکٹ ایپ ایدھر ہم اس کو ایپ کا نام دے دیں گے جیسے کہ ہم نے دے دیا یہاں پہ ٹیسٹ ٹیسٹ کو جیسے ہم انٹر کریں گے تو اس کا سیٹ اپ ہمارا سٹارٹ ہو جائے گا کریٹ ری ایکٹ ایپ ہو گیا سٹارٹ یہ کچھ مطلب ایک دو منٹ ہی لے گا انسٹال ہونے میں یہ آپ کی پروسیسر کے اوپر ہے کی کتنا سپیڈ سے چلتا آپ کا پروسیسر تو میرے میں تو ایڈ جی بھی رہے میں تو میرا اس کے کوڈنگ انسٹال کر کے دے گا اسے اوکے یہ ہمارا انسٹالیشن سٹارٹ ہو گیا ہے یہ انسٹال دیکھو فولڈر بھی آ گیا ہے ٹیسٹ کا اور پیکیج ڈوٹ جیسن بھی آ گیا ہے اس پہ پیکیجز انسٹال ہوئیں گے اور جیسے کی ریکٹ کے پیکیجز انسٹال ہو رہے ہیں ابھی یہ زیادہ ٹائم نہیں لے گا اوکے اسے انسٹال ہو لے دیتے ہیں اوکے اس کے بعد ہم اور چیز دیکھ لیتے ہیں جب تک یہ انسٹال ہوتا ہے جیسے کی میں ان کونسپٹ میں چل کے دیکھتے ہیں ہیلو ورلڈ یہ دیکھ لیا ہم نے کیسے کس طریقے سے یہ رنگ ہو رہا ہے اور اس کے کونسپٹ دیکھ لیا ہے اور جیسے اکس جیسے اکس ایز آ نتھیں جیسے کی ہم ایسٹی ایمیل میں جو ہمارے ٹیکس یوچھ ہوتے تھے انہی کو ہم اس میں یوچھ کرتے ہیں تو کوئی یوچھ کرتے تو جیسے اکس کے ایلیمنٹ تو ان کو مان لیتے ہم ٹیکس کو اسے کی آ کیا ہوتا ہے ہی ہے اس میں ہم ڈائریکٹلی ان کو مطلب ڈائریکٹلی ہم نہیں لکھ سکتے جس اکس کا ڈائریکٹلی ہمیں کرنا ہی پڑتا ہے ان کو ڈائریکٹلی کرنے کے لیے اپنے اس میں ریکٹر اپ میں اور چلا آپ دیکھ لیتے ہیں ہاں ہمارا یہ انسٹال کمپلیٹ ہونے والا ہے زیادہ ٹائم نہیں لے رہا انسٹال ہونے والا ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے جیسے کی دیکھ رہا ہے یہاں پہ اکے یہ دیکھو ایک فولڈر آگئی ٹھیک ہے اوکے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے ہماری اس طرف دیکھو فولڈر آگئے سارے سار سی فولڈر پبلک فولڈر اور یہ دیکھو ہیپی ایک ہنگ ہو گیا ہے کمپلیٹلی ہمارا یہ جو ہم نے ریکٹ اپ بنایا تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے ابھی ہم اس کو سٹارٹ بھی کر سکتے چلا سکتے ہیں ڈائریکٹلی اپکے ہم اب اس کو دیکھ لیتے ہیں سٹیکچرز اور کمپونینٹس کو دیکھ لیتے ہیں اس آر سی کے اندر کمپونینٹس ہوتے ہیں پبلک کے اندر یہ ایک فائل ہوتی ہے ڈکس ڈاٹ 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 ڈی ایم ال اس کے اندر ہم کچھ بھی چینج نئی کریں گے یہ کمانڈس لکھ رہی ہیں کمانڈس کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے اور یہاں پر روٹ آئی ڈی دے رکھا ہے جو جاو اسکریپٹ کا ہے جس سے ہم اپنا ڈاٹا اپنی سکرین پہ دیکھیں گے چلو اس کو اس میں ہم کچھ بھی نئی چینج کریں گے اور یہ کمنٹ ہم ڈیلیٹ کر دیں گے یہاں سے کمنٹس ڈیٹ کر دی ہے جیسے یہ بہر مچ رہا ہے اس کو بھی ہم ڈیلیٹ کر دیں گے اور اس میں ہم بوٹسٹیپ اغیرہ کے لنکس ڈال سکتے ہیں صرف جو بھی ہم یوز کریں گے آگے ویڈیو میں اگر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ index.html sorry index.js javascript اور یہ app.js app.js کا ڈاٹا ہے جو ہم اس میں رینڈر کر آ رہے ہیں index.js میں جیسے کہ یہاں پہ جو بھی ڈاٹا لکھ رہا ہے ہمارا وہ index.js کے اندر ہے دیکھے گا ہمیں تو ہم اسے یہ کمنٹ لکھ رہی ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہاں سے اوکی یہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور اس کو ہم apps کو app.js کو رینڈر کر لیتے ہیں index کے root کے اندر دیکھے گا ہمارا جو public folder کے اندر root index.html تھا اس کے اندر یہ root file ڈیلیٹ کر رہے تھے جو javascript سے تو اسے ہم اب npm start کر دیتے ہیں اوکی npm start enter اوہ شوری ایک سکنڈ ہم نے اس کا location change کرنا پڑا گا جیسے کہ test folder ہم نے بنایا تھا اس کے اندر cd test enter and npm start کر دیتے ہیں اور یہ دیکھو completely ہمارا start ہو گیا ہے اور ابھی ہم google کی طرف دیکھتے ہیں یہ دیکھو ہمارا successful ہو گیا installation اور run بھی کر رہا ہے جیسے کہ ہم اس کو change بھی کر لیتے ہیں کچھ اس میں i upload جس کے اندر جانا جس کے اندر ہمیں ڈاٹا ہے اور دیکھو learn react بھی انتیاز کر دیتے ہیں اسے ok یہ دیکھو ہم نے اس پہ کر دیا ہے enter کر دیتے ہیں save کر دیتے ہیں اسے save کرنے کے بعد جیسے ہم جائیں گے یہ دیکھو change ہو گیا نا yes ok آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھ لیا کیسے ہم install کرتے ہیں اور render کہاں پہ کراتے ہیں یہ سب اس ویڈیو میں آج ہم نے دیکھ لیا ہے تو i hope آپ کو سمجھا رہا ہوگا اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور next ویڈیو میں موسیقی موسیقی موسیقی